لفظ اداکار کا مطلب ایسا ہے جو کہ اپنی حرکات و گفتار سے کسی کردار کی ترجمانی کرتا ہے لیکن یہی اداکار شعوبیز کی رنگینیوں اور چکا چون سے بعض اقار ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں اور پھر سکون آور عدویات یا نشا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس سے ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے آج ہم آپ کو ایسے ہی کچھ بھارتی فنکاروں کے مطلق بتائیں گے بولی وڈ سٹار رمبیر کپور کافی عرصے تک منشیات کے عادی رہے انہوں نے اپنے انٹرویو میں بھی انکشاف کیا تھا کہ وہ کالج لائف سے نشا کرتے آ رہے ہیں رمبیر کی والدہ نیتو اور والد ریشی کپور نے منشیات سے جان چڑھوانے کے لیے ان کو امریکہ کے منشیات نجاز سینٹر میں کافی عرصہ زیرہ علاج رکھوایا بھارتی سٹار ریتی گروشن کی اہلیہ اور شعبی سے وابستہ سوزین خان بھی منشیات کی عادی ہیں جی ہاں دونوں نے سن دو ہزار میں شادی کی جو کہ سوزین کی منشیات قلت کی وجہ سے صرف چار سال بعد ہی ختم ہو گئی بھارت اور پاکستان میں یکسہ مقبول پاپ سار یو یو ہنی سنگھ بھی منشیات کے عادی ہو کر اپنے کریئر کو زوال تک لے جا چکے ہیں ایک وقت تھا کہ یو یو کے گانے پاکستان اور بھارت میں بیق وقت مقبول ہوتے تھے لیکن اس دوران ان کی بیجہ شراب نوشی اور کوکین کے استعمال نے ان کو موت کے موں میں لا کھڑا کیا جس کے بعد وہ امریکہ میں تین برس تک زیر علاج رہے اور ان کے عدم موجودگی میں خلا پیدا ہوا صحتیاب ہونے کے بعد گزشتہ برس انہوں نے اپنے گانوں کی دوبارہ ریلیس شروع کی ہے بھارتی خلنا ایک سنجدت بھی منشیات اور شراب نوشی کے استعمال میں اس حد تک آگے چلے گئے تھے کہ فلم انڈسٹری کا کوئی ڈائریکٹر ان کو کام دینے کے لیے تیار نہیں تھا جس کے بعد اداکار نے امریکہ کے منشیات نجاز سینٹر میں کافی عرصہ علاج کرانے کے بعد فلم نگری میں دوبارہ قدم رکھے بولی وڈ کین شارو خان کی اہلیہ گوری خان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی پارٹی منشیات کے استعمال کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اور وہ کوکین کا بے حد استعمال کرتی ہیں یہاں تک کہ ایک مرتبہ برلن ائرپورٹ پر ان کو کوکین کے ساتھ گرفتار بھی کر لیا گیا تھا اداکار فردین خان جو کہ کالج لائف سے منشیات کے استعمال کے عادی تھے بولی وڈ میں کوئی خاص کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہے فردین خان نے منشیات کی بڑی تعداد بھی اپنے گھر میں چھپا رکھی تھی جو کہ پولیس سے نہ چھپ سکی اور فردین خان کو جیل کی ہوا کھانا پڑی بھارتی اداکارہ منشیات کوئرالہ کا شمار بھی انہاں سیناؤں میں ہوتا ہے جن کو اپنے کریئر کے عروج پر منشیات کی ایسی لت پڑی کہ دوبارہ اٹھنا سکیں جی ہاں منشیات کوئرالہ کی شراب نوشی کی لت نے انہیں کبھی اپنا گھر بسانے نہیں دیا اور بڑی کوشش کے بعد جب انہوں نے شادی رچائی تو وہ زیادہ ارسانہ چل سکی بھارتی اداکار راہ المہاجن بھی اپنا کریئر منشیات کی نظر کر چکی ہیں ان کی منشیات کے استعمال کی خبروں سے بھارتی میڈیا بھرا پڑا ہے ایک مرتبہ کوکین کے زیادہ استعمال پر ان کو ایمرجنسی علاج کے لیے ہسپتال بھی منتقل کیا جا چکا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا